دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم اکثر اوقات لوگ پھل کی خریداری بڑے شوق سے کرتے ہیں لیکن جب وہی پھل گھر میں آکے کھانے بیٹھتے ہیں تو اس کا فیکہ نکلنا انتہائی افسوس کا سبب بنتا ہے ہاسور پر خربوزے کا فیکہ نکل جانا اور صرف کے نارم نکل آنے پر جتنا افسوس ہوتا ہے شاید ہی ایسا افسوس زندگی میں کبھی کسی غلطی پر ہوا ہو پھل خریدتے وقت مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس کی جانچ پرطال کرتے ہیں کچھ لوگ دکان پر ہی پھل کات کر کھا لیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک پھل میٹا ہے تو دوسرے پھل بھی میٹے ہوں گے اور دوسری بات ہم نہیں جانتے کہ دکاندار کے پاس شوری ہائی جن ہے بھی یا نہیں اکثر لوگ پھلوں کو سنگ کے اندازہ کرتے ہیں کہ پھل میٹا ہے کہ نہیں ہے لیکن بعض دفعہ یہ عمل بھی رائے گاں چلا جاتا ہے اور پھل وہی پھیکا نکل آتا ہے کچھ لوگ پھل کو ہاتھ سے دبا کر چیک کرتے ہیں کہ پھل میٹا ہے کی نہیں اگر پھل نرم ہے تو اس کا مطلب پھل میٹا ہے اگر پھل سخت ہے تو اس کا مطلب پھل میٹا نہیں ہے اسی طرح کہ کئی اور ایسے طریقے ہیں جن کی مدد سے لوگ پھل کی میٹھاس جانچنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھل کی میٹھاس جاننے کا بہترین طریقہ کونسا ہے یہ جاننے کیلئے پھل میٹھا ہے کی نہیں آپ پھل کو سون کے بہ آسانی اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے جس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ میٹھا پھل خرید رہے ہیں کی نہیں ہر پھل کی ایک مقصود خوشبو ہوتی ہے پکے اور میٹھے پھل ایک الگ طرح کی خوشبو رکھتے ہیں جبکہ کچھے اور بے ذائقہ پھل میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی آپ جب بھی دکان پر پھل خریدنے کیلئے جائیں تو پھل کی اوپری حصے کو سونگیں دو تین پھلوں کو ایسے ہی سونگیں جس پھل کی خوشبو سب سے زیادہ تیز اور تازہ ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ پھل میٹا ہے اور کھانے کے لئے بلکل تیار ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھل دیر تک چلے اور خراب نہیں ہو تو ان پھلوں کا انتخاب کریں جن کی خوشبو کم تیز ہو یہی عمل آپ سبجیوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن بینگن کو آپ سونگ کے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ تازہ ہے کہ نہیں اس کے علاوہ ہری سبزیوں کو بھی ایک مخصوص خوشبو ہوتی ہے اس کو سونگنے کے بعد آپ بہ آسانی جان سکتے ہیں کہ یہ سبزیاں تازہ ہیں کہ نہیں گھرہلو سپائی ستھرائی کے چند آسان گھرہلو ٹوٹکے خواتین کے لئے برتن کپڑے کھلونے دیواریں اور بانکرون کی سپائی ایک بڑا مسئلہ ہے تو یہاں ہم آپ کو اس مسئلے سے نجات دلانے کے لئے چند گھرہلو ٹوٹکوں کے بارے میں آگاہ کریں گے سرکہ سرکہ کا مختلف طریقوں سے استعمال ایک عمومی بات ہے مختلف عدویات اور صفائی کرنے والے پاودرز بنانے میں بھی اس کے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لہٰذا ایسے گلاہز ان میں میل کی تیہ اچھی طرح جم چکی ہو ان کو ساف کرنے کے لئے سفیز سرکہ نہایت محسر حل ہے دیواروں اور مختلف چیزوں پر اسٹیکر چپکانا بچوں کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے لیکن اسٹیکر چپکانے کے بعد اس جگہ کو ساف کرنا نہایت مشکل لگتا ہے تو ایسی صورت میں سرکہ کے استعمال کریں جسے یقینی طور پر وہ جگہ بلکل ساف ہو جائے گی کارپیٹ کی سفائی کے لئے سرکہ اور پانی کو برابر مقدار میں ملا کر استعمال کریں کھڑکیوں کو صاف شفاف اور خوبصورت بنانے کے لئے سرکہ اور پانی کو ملا کر ان پر اسپریے کریں اور دو منٹ بعد پانی سے انہیں دھو ڈالیں کھانے والا سوڈا کھانے والے سوڈے سے بچوں کی گندے کھلونے اور کپڑوں کو صاف کرنا نہایت آسان ہے بس اس سوڈے کو ذرا سا گرم کر کے پانی میں ملا کر استعمال کریں لیمو کا رس لیمو ایک اسٹرس پھل ہے جو گریلی وشے کی سفائی کے لئے وسیع پیمانے پر استعمال ہو رہا ہے لیمو کا رس کچن میں مختلف وجوات کی وجہ سے لگنے والے داک اور برطن کے پیندے کو نہایت آسانی سے صاف کرتا ہے لیمو کے رس سے مایکرو اوون کو بھی صاف کیا جا سکتا ہے لیمو کے رس کے چند قدرے اس متاثرہ جگہ پر تھوڑی دیر لگانے کے بعد اسے پانی سے دھولیں تو مایکرو اوون بالکل صاف ہو جائے گا اس کے علاوہ ہائیڈروجن پروکسائٹ کے ذریعے باتروم، برطن اور کپڑوں پر لگنے والے دبوں کو بہ آسانی صاف کیا جا سکتا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ